موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ریڈیو ایف ایم one and two point two کے پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے مزبان مزبا بھائی اور بھر ساتھ موجود ہیں زارہ خوشید زارہ باجی موجود ہیں اس پروگرام میں دونوں مزبان آپ کو خوش آبدید کہتے ہیں اس پروگرام میں اور آپ کو پتا ہے سب پتا ہے زارہ باجی کیا پتا ہے ان کو یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں ہم لائل براہ حراس لوگوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں اور یہاں لے کے آتے ہیں ہم یہ پروگرام ہر اتوار کی سب کو کرتے ہیں اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سکولز کے بچے اور ہم انہیں اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ جو بچوں میں ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پورے پاکستان کو دکھا سکیں سنا سکیں ہم لوگ ریڈیو پہ آپ کو سنوا سکتے ہیں کہ بچے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی کارکردگی یہاں پہ پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ پروگرام جس کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں ملتی رہیں گی جی بلکل تو آپ نے کہا کہ ان کے قابلیت اور صلاحیتوں کو پرکھنے کا ایک انداز ہونا چاہیے تو ہم نے سوچا کہ ان کو باقاعدہ یہاں بلایا جائے یہاں دعوت دی جائے اور یہ اپنے قابلیت اور صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں تو زارہ باجی زارہ یہ بتائیے کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کون ہیں تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں دختران اسلام اکیڈمی کی طالبات موجود ہیں اور ایک ہمارے پاس طالبے انہوں یعنی کے ایک میل سٹوڈن ہی موجود ہے آج یہ لوگ بہت ساری اپنے پرفارمسز یہاں پر دینے والے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بہت اچھا لگے گا اور بہت مزہ آئے گا تو نسپ بھائی کیوں نہ تعریف لینے بھائی ان سے پوچھیں ان کے نام اور کام تو ان کے بعد میں ہم جانے گی پہلے تو ان کے جان لیں ہم نے نام بلکل السلام علیکم والکم اسلام تو بتائیے آپ کا کیا نام ہے حفظہ کمل حفظہ کمل کونسی گلاس میں سوئیم سوئیم کلاس سوئیم میں اوکے آپ کا کیا نام ہے میرا نام جویریہ متزہ ہے اور میں جماعت ہفتہ میں پڑھتی ہیں جماعت ہفتہ میں پڑھتی ہیں اور آج آپ یہاں پہ کیا پہ پیش کرنے والی ہیں میں یہاں پہ تلاوت تلاوت ہی نے ملی ہے ماشاءاللہ چلے آگے دیں مائک کیا نام ہے آپ کا میرا نام آئشہ حفظہ ہے میں جماعت ہشتم میں پڑھتی ہوں دخزران اسلام اکرمی میں آج میری نغمہ پیش کروں گی بھائی ان کے لئے تعلیہ آنے کے لئے مطلب وہ ان کو پتا تھا کہ بھائی میرے جواب دینے ہیں تو انہوں نے بڑے زبردست انداز سے سب کچھ کریں گے بھائی ان کے لئے بلکل بہت اچھی اسلام علیکم میرا نام آلیا مرتزہ میں ششم کلاس میں پڑھتی ہوں اور آج میں آپ کے سامنے اقناعت رسول مقبول ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ جی اور ہمارے اس وقت دائیں طرف موجود ہیں جناب کا نام کیا ہے اسلام علیکم میرا نام عبداللہ عمر ہے اور میں جماعت پنجل میں پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے اقلام اور اقبال پیش کروں گا کیا ہی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے حصہ نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحبہ بیٹھے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم میرا نام فاطمہ عرفان میں جماعت چارہ میں پڑھتی ہوں بہت شکریہ فاطمہ آج آپ تشکریہ پڑھیں جی اسلام علیکم میرا نام حبیبہ اور میں جماعت پنجل میں پڑھتی ہوں اور میں آپ کو آج کہانی سماؤں تو آپ گھر میں بھی اتنی زیتیز بولتی ہیں بولے نا جی جی گھر میں سب خوش ہیں آپ سے جی اسلام علیکم میرا نام حبیبہ اچھا اچھا صحیح ماما پاپا کو کوئی بات کہیں گے ماما پاپا سن رہے ہیں ان کو بتایا آپ نے ملیڈی پی جا رہی ہیں تو انہوں نے کیا کہا آپ مائک میں بولے ہی نظرہ کیا بولے ان کو چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے کیا آپ اس کا نام کیا ہے عمر عمر کی تالیا کیا بات ہے عمر بھائی عمر بھائی عمر بھائی سن رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں نا آپ کو ہاں ہاں بلکل جی سن رہے ہیں بھائی عمر بھائی بہت بہت شکریہ عمر بھائی کہ اپنی بیڈی باجی کو جو ہے نا ریڈیو پروگرام کے لیے بھیجا کہ جاؤ بھائی ہمارے دل کی آواز ہے آپ جائیں اور وہاں کچھ کارگردگی پیش کریں تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو سراہ سکیں اس میں حملے میں کہ بہت اچھا آپ کرتے ہیں تو حادیہ سے بھی آج ہم سنیں کہ پتہ نہیں آپ کو کیا کر رہی ہیں حادیہ جیسی معصوم گڑیا سے کہ وہ کیا پیش کریں مجھے لگتا ہے نیسو بھائی پچھلی بار جیسے ہمارے پروگرام میں ہوا تھا ایک سب سے چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بڑی بچی تھی بلکہ بڑی خاموش بیٹھے ہوئی تھی کیا نام تو اس کا؟ خاموش بیٹھے ہوئی تھی لیکن اس کی آواز میں زیادہ جگہا تھا اور کوئی رہا نہیں تھا اس کی تعریف کریں ہمیں آج لگ رہا ہے تو اوقات کچھ ایسی ہیں ہو سکتا ہے تو اوقات ایسی ہی ہوں تو اپر امید ہونا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے نا؟ اچھے وقت کی امید لگانی چاہیے کہ ہادیہ بھی ہمیں کچھ پیش کریں گے آج تو ساتھ ہی ساتھ آج کی اس پروگرام میں ہمیں پاکستانی بچے اس پروگرام میں جیسا کہ ہم کونوان پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی ڈسکشن کرتے ہیں سٹوڈنٹس بھی اس پر بات کرتے ہیں طلبہ و تعلیبات بھی اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اپسوٹ رکھا ایک حصہ رکھا ہوا ہے سیگمنٹ رکھا ہوا ہے اس پروگرام کا جس میں ہم بڑوں سے رہنمائی لیتے ہیں بڑوں سے رہنمائی سے مراد یہاں یہ ہے کہ سکولز سے تعلق رکھنے والے جو ان کے منتظمین ہیں جو ایڈوکیشن سے اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور جو خود ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے نقطے نگاہ سے ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھانا ہے اور کیسے ہم اس چیز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو اسی بارے میں دخترانی اسلام اکیڈمی کا شروعات ہوئی نا زارہ بی جی وہ جناب انیس سو اٹھانوے یعنی پچھلی صدی کی بات ہے ماشاءاللہ مطلب یہ سکول اتنا پرانا ہے کہ یہ پچھلی صدی سے کام کر رہا ہے انیس سو اٹھانوے سے کام کر رہا ہے اور انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ سر ابو عمر زاہد صاحب ہیں اور ابھی ان کے ساتھ ان کی جو ڈائریکٹر ہیں مسلوبنا تصویر صاحبہ وہ ہمیں انہوں نے جائن کیا ہے وہ ہم سے گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو مسپہ بھائی کا بہت زیادہ شکریہ اور اس چینل ایک سو دو پوائنٹو کا انہوں نے یہاں پر مبدو کیا اور ہمارا ادارہ الحمدللہ بختران اسلام اکیڈمی مسلم ٹاؤن راولپنڈی میں عرصہ بائیس سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ طالبات کا ادارہ ہے اور اسی طرح پہ بچوں کا ادارہ ہے الہدہ سکول آف اسلامک سٹیڈیز کے نام سے جو بوائیس کا کیمپس ہے اور ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ ہماری یہی سوچ اور فکر تھی جب ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا کہ ہم ایسی نسل کو تیار کریں کہ جو انسان دوست ہوں جن کے اندر انسانیت ہو اور وہ باعمل مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو الحمدللہ ہم اس معاملے میں خلوص اور جذبہ محنت کے ساتھ بائیسات سے سرگرم ہیں اور ابھی تک پر عزم ہے کہ سینکروں طالبات جو ہیں وہ ہم سے تعلیم حاصل کر کے اور تربیت والے ماحول میں رہ کر سیکھ کر ہم سے تو اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں شامل ہیں تو آج ہماری یہ بچے یہاں پہ ان کی دعوت پہ آئے ہیں اور یہ بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی روشنی اور یہی خوشبو انشاءاللہ ہمارے پورے معاشرے میں ایک اسلام کی روشنی اور اسلام کی خوشبو کو پھیلانے میں کاربر ثابت ہوگی بہت بہت شکریہ ہونی چاہیں ایتالیا تو جناب میس لبنہ تصویر صاحبینہ اپنے ادارے کی جو ادارہ جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اس کی بہترین تصویر پیش کی ہے ان کے نام میں بھی تصویر ہے اور انہوں نے جو بات کی ہی ہے وہ ایک طرح سے ان کے ادارے کے مقصد کی تصویر ہونا نہیں پیش کی ہے اور اگر اس پوری بات کو ہم اگر ایک جملے میں یا پھر ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کریں تو مقصد یہ ہے کہ ایک پر اعتماد مسلمان بنانا اس معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ان کے ادارے کا مقصد ہے تو زارہ باجی کیا خیال ہے اس مقصد کو جانچنے کے لیے اس مقصد کو دیکھنے کے لیے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں یہ اندازہ کیسے ہوگا اس سے تو آپ کو پتہ ہے کیسے ہوگا ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں ہم بچوں سے کچھ ان کی پرفارمسز لیں گے تو تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ بچے کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں تو کارکردگی شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تلاوت کے لیے بلائیں گے جویریا مرتضا کو جویریا مرتضا کہا ہے جویریا مرتضا آپ مائک کی طرف تشریف لائیں گی اور جویریا مرتضا جویریا مرتضا ہمارے ساتھ ایک اور طالبہ جویریا اسی نام کی موجود ہیں جن کے نام کے آخر میں مرتضا آتی ہیں ہمیریا مرتضا لفظ آتا ہے تو ان سے پوچھ لیں گے کہ بھئی اس کے پیچھے کیا راز ہے تو جویریا مرتضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کونسی کلاسوں پڑتی ہیں میں ہفتم جمعات میں پڑتی ہیں ہفتم سہی 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 یہ ہفتم کونسی کلاس ہوتی ہیں سیونت دیکھو دیکھ لیں ہماری اردن بہت سیکھنے کی ضرورت ہے تو ذرا مائک کے نیڑے ہو جائیں مطلب نزلیک ہو جائیں تھوڑی سے شاوستالیو آجائیں کیلئے تو کیا سنیں گی میں تلاوت کروں گی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزحاة والليل زا سجا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظَلًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللَّهُ تلاوت کے فرم بات اگر نات نہ ہو تو وہ ادھورا ادھورا سا لگتا ہے تو میں درخواست کروں گی ماریا مرتضا سے مسمت ہوئی مرتضا مرتضا یہ راز بھی تھوڑا اکشہ کر گئتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ یہ راز اکشہ کر گئتے ہیں کہ ان دو طالبات کے نام کے ساتھ مرتضا آ رہا ہے کیا یہ حادثی ہے یا اتفاقی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں یا مشاورتی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں بولیے؟ جی آسلا آنگو مالکم سلام تو سب ٹھیک ہیں؟ جی ناشتہ واشتہ گئی ہے؟ جی تو کیا کھایا ناشتے میں؟ کیک کیک؟ اکیلے؟ نہیں سب کے ساتھ تو یہ جو ابھی آئی تھی تلاوت جنہوں نے کی یہ کون ہے؟ میری بین ہے یہ اچھی خاتون ہے؟ جی بہت اچھی خاتون ہے؟ جی اس کی کونسی عادت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ اللہ خیر رحم دل ہے اور ساری نمازیں پٹتی ہیں کیا؟ رحم دل ہے اور ساری نمازیں پٹتی ہیں گھر میں ہمیں کو جھوڑ ہے گیا ساری نمازیں پٹتی ہیں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ ہمارا آپ کا نام مومنہ ہونا چاہیے عالمہ بنیں گی یہ کیا بات ہے؟ مطلب عالمہ بھی بنیں گی اور سب پہلے عالمہ باعمل بہت سے بنیں گی ہماری خواہش اور آرزو ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم بھی اس کا لحاظ رکھیں ہم بھی بعمل مسلمان بننے کی کوشش کریں تو بات یہ ہے تو ہمیں جو ہے آپ نات سنائیں گی سنائیے خجوروں کے چھپڑ کے ہجری کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا خجوروں کے چھپڑ کے ہجری کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا زلالت زدانوں انساں کے غم میں مسلک و عشقوں سے تر کرنے والا خدا کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سہر کرنے والا مواخات کی بس مراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسار دیکھو بڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا اسا کر زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا خجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا خجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جناب کیا ہی بات ہے مطلب کیا ہی بات ہے جویری مرتضی اور ماریہ مرتضی دونوں ماشاءاللہ کمال کر دی کمال کر دی اور عزیزت ان کے علم اور عمر دونوں میں برکت عطا فرمائیں اور ہادیہ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہادیہ نے منرل واٹر کی ایک بوٹل پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میری باری کا باری گئی ٹھیک ہے کوئی نہیں ان کی بھی باری گئی تو ابھی کیا موڑ ہے مطلب کیا چاہتی ہیں آپ مزید کے کیا سنا جائے میں چاہتی ہوں کہ بچی ہیں بیٹھی ہیں سلسل اپنی کچھ تیاری کریں میں چاہتی ہوں کہ اس سے کچھ سن لیا جائے بھئی یہ کوئی محنت کش طالبہ ہیں ہاں جی انہیں حبیبہ نام ہے انہیں حبیبہ تشریف لائی ہے ذرا مائک کی طرف اور آپ سب کی بھرپور تعلیمیں انہیں حبیبہ تمہیں حبیبہ کیا سنائیں گی آج ہمیں وہ تو وہی سنائیں گی جو سنائیں گی جی میرا نام حبیبہ میں دماغ تنجم پڑھتا ہوں میں آپ کو آج کہانی سناؤں گی ماشاءاللہ جو شواز جو شواز جو شواز جو شواز اسے پانی بند کیا اور دل میں کہنے لگا واقعی امی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں پیارے بچوں اسلام ہمیں ایسی آداد اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جن سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے ایسی ہی کچھی عادت کی کفائیت شعاری بھی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور اسلام اور بے جاگرچ کرنے سے بچو پیارے دوستوں آئیے ہم سم بل کر اہت کرتے ہیں کہ وسائل قومی ہو یا ذاتی ان کا درست استعمال کریں گے اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی رکھیں یہ بھی رکھیں تو آج امی حبیبہ نے اتنا پیارا میسیج دیا سب کو کہ پانی ضائع مت کریں تو امی حبیبہ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کچھے لوگ ہیں میرے گھر میں آٹھ لوگ رہتے ہیں آٹھ لوگ رہتے ہیں مہچا کہ مجھے پuitا ہے آپ سب سے چھوٹی ہیں یا آپ سے بڑے بہن بھائی ہیں میرے سے بڑے بہن بھائی ہیں اور باقی بہن بھائی میں سے چھوٹے ہیں اور ایک ماما اور پاپا بڑے بھائی ہیں اچھا یہ مجھے بہن بھائیں گھر میں جو افراد ہیں ماما پاپا بھی آتے ہیں As you can't underestimate the power of mama and papa اچھا حبیبہ مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹے بہن بھائی زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں آپ چھوٹے بہن بھائی ویسٹ کرتے ہیں لیکن انہیں ممہ سمجھاتی بھی ہیں آپ سمجھاتی ہیں آپ کیا کہتی ہیں انہیں میں نمطاتی ہوں کہ پانی زیادہ نہ کیا کریں پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مگر ہم تک خاموش تھے تو دختران اسلام اکیڈوی سے آئی ہوئی یہ طالبات آج یہاں کارکتگی پیش کر رہے ہیں اور اس میں مختلف ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مختلف انداز سے یہ کارکتگی پیش کر رہے ہیں تو اگلی پرفارمنس کی طرف اگر ہم پڑھیں میں چاہ رہی ہوں کہ اب حادیہ کا انتظار ختم کروا دینا چاہیے حادیہ آخر کار اس طالبہ کی باری آگئی ہے جو بڑی بہتاب تھی اور کافی دیر سے مائک کے بس تھوڑے سے قریب ہی کھڑی ہے اور انتظار کریے کب انہیں باری بھی جائے گی اور وہ اپنے ممہ پاپا تک اپنی آواز پہنچائیں گی اور سامین کے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ریڈیو کے وہ علیموانہ تھوڑا سے زیادہ کرنے کے لیے حادیہ کی حادث ہے کہ وہ زیادہ نہیں بولتی ہے اور نہیں تیز بولتی ہے تو حادیہ جانا ابھی سنو حادیہ سنو لیکن ہم اس پر بھائی ریکویسٹ کر سکتے ہیں حینا حادیہ آپ نے اس طرح پہ لار پیلی اور ہری بٹیاں دیکھی ہوں گی ان بٹی کا کچھ مقصد ہے لار بٹی ٹرائفک رکھنے کا اشارہ ہے پیلی بٹی ٹرائفک چلنے اور رکھنے کی تیاری کرنے کا اشارہ ہے ہری بٹی ٹرائفک چلنے کا اشارہ ہے کیا بات رہی ہے جو بٹی ٹرائفک چلنے کیا ہے اگر نے اس کو شعور آگاہی آدیا کی زبانی آپ نے آگاہی سنی جو بات میں نے شروع میں بولی تھی یہ وہ بچہ ہے جو اپنی کارکلدگی کے وقت ہی دکھائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا بول سکتا ہوں بلکل بلکل تو آدیا آپ کو اشارہوں کو بھونس لیتا ہے کہانی سن لیتے ہیں بچے بہت انجوائی کریں گے بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہ غور سے اس کہانی کو سنیں گے اور ہو سکتا ہے ہم پوچھ لیں اس کہانی میں سے بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تو اس کہانی کو ہمیں سنائیں گے معروف بروڈکاستر ہے ریڈیو پاکستان کی شہناز خان ان کی زبانی یہ کہانی ہم ابھی کے ابھی سنیں گے پری بچو السلام علیکم کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں مجھے تو آپ پیچانتی ہیں نا میں اپنا تاروخ تو نہیں کراتی لیکن باجی اور بھائی آنے تو میرا تاروخ کرا دیا نا اچھا بھائی کہانی آپ کو سناتے ہیں ایک گاؤں میں دھو بی تھا دھو بی جو کپڑے دھوتے ہیں اور ان کے پاس ایک تھا گدھا جس کے اوپر وہ کپڑے وغیرہ لات کے دریا پہ لے جاتا اور وہاں وہ کپڑے دھوکی اور واپس لاکے پھر ان کو سکھانے کے لئے ڈال دیتا بس اس گھدے سے کافی کام ہیا جاتا کبھی وہ کنک اپنے گندوں لے کے جاتا پسوانے کے لئے کبھی وہاں بھی بہت سی وہ کام کرتا تو پیارے بچوں ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو گدھا تھا نا وہ کہنے لگا کہ میرا مالک کیسا ہے اس نے اتنا اپنے پہ وزن لات دیتا اتنا بڑے 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 میرا لیٹ سائیڈ پہ رکھے ہوتے ہیں ان میں اتنا سارے کپڑے ہوتے ہیں تو میں تو سوالیں نہیں پیدا ہوتا تو میں تو بس کچھ کرتا ہوں ایک دن کیا ہوا کہ نا وہ جو دھوپی تھا نا وہ نمک بھی جا کے بیچا کرتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے جو بیکس تھے نا وہ جو بورے تھے دونوں سائٹ پہ بندھے ہوئے تھے اس نے نا نمک بھر دیا کے جانے لے کے جانا تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک ندی آتی تھی راستے میں نا شہر اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک ندی آتی تھی ڈنکی تھا نا تو وہ بڑا چلاک تھا نا وہ پانی میں جیسی گیا اور مزے سے بیٹھ گیا اب جیسی وہ بیٹھا تو نمک کھل گیا جب نمک کھل گیا تو وہ بلکل ہلکا لائشت ویٹ بلکل زائرہ نمک کھل گیا تو پھر تو وزن رہا ہی نہیں جب وہ اٹھا اور مزے سے وہ چلا گیا اچھا جب دھوپی نے دیکھا نا کہ یہ تو پانی میں کھل گیا نمک اور پھر اس کو سمجھ بھی آگئی کہ یہ اس سے گدھے کی شرارت ہے کیوں نہیں چاہتا آپ وزن اٹھانا اچھا پھر کیا ہوا کہ دوسری دفعہ اس نے اس کے بیٹھ میں نا دونوں بیٹھ میں وہ بھر دی کیا کوٹن روئی بھر دی اب کیا ہوا یہ پھر گزرے شہر جانا تھا تو وہاں سے جب گزرے وہ پھر پانی میں بیٹھ گیا اب جیسے ہی بیٹھا کیا ہوا کہ وہ تو گلی ہوئی اور خوب ہیوئی ہو گئی اور جب ہیوئی ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ اس سے اٹھے نہیں جا رہا تھا بڑی مشکل سے دھوبی کی مدد سے وہ جو گدھا تھا وہ اٹھا اور مشکلوں سے چلتا ہوا پہنچا تہاں شہر پھر اسے احساس ہوا مجھے سزا ملی ہے تو پیارے بچوں یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بڑے زہین ہوتے ہیں ہم ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے نہیں بڑے زہین ہوتے ہیں ہر بات کا انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ جو دھوبی تھا وہ بھی زہین تھا ظاہر ہے اور اس نے کیسے سزا دی ڈنکی کو پھر اس کے بعد اس نے کبھی ایسی شرارت نہیں کی تو یہ تھی آج کی کہانی چلو اچھے لگی ہمیں چاہیے جناب تو جناب کہانی سمجھائی جی تو ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستانی بچے پروگرام میں کہانی سنی ان سب لوگوں نے آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دختران اسلام اکیڈمی سے آئی ہوت طالبات اور ایک طالبی رم تو جنابی والا اب ہم بتائیں گے ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں یعنی کہ شرکت کر سکتے ہیں بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور کیسے آسان ہے یہ پروگرام ہر اتوار صبح دس بجے لائیو براہراست نشر ہوتا ہے ریڈیو ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے میزان کیمپس جو کہ پشاور روڈ پر واقع ہے یہاں سے لائیو براڈکاسٹ ہوتا ہے لائیو نشر ہوتا ہے اور اس پروگرام میں شرکت آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ نو بچ کر بیس منٹ پر ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے میزان کیمپس جو پشاور روڈ پر موجود ہے وہاں آئیں آپ کے ملاقات ہم سے ہوگی اور ہم آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے پروگرام مشرکت کے لئے آپ یہ نمبر ضرور اپنی ساتھ نوٹ کر دیجئے 03155888002 میں آپ کے احسانی کے لئے دوبارہ نمبر دہرہ دیتا ہوں تاکہ آپ میسج کر سکیں اس نمبر پر 03155888002 اور ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام جو آپ لائیو سن رہے ہیں اس وقت FM102.2 پر یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے دورا آیا جاتا ہے آپ کو سنا آیا جاتا ہے اسی اتوار کے دن 4 بجے اور رات 10 بجے میں 11 بجے کہنا ہوا تھا باجی دیکھ لیں غلطی کرنے والا تھا نہیں غلطی 11 بجے ٹیون کرتے اور وہاں کچھ اور لگا ہوتا اور کہتے ہیں مزبا باجی اور مزبا باجی کہہ رہا ہوں مزبا باجی بھی تھی مزبا باجی کیلئی تعلیہ ہو جائیں اس وقت وہ سنڈی نہیں ہوں گی سلام ہو آپ کو سلام ہو آپ کو تو آپ کا کلام چل رہا تھا یہاں میں زارہ باجی کی بات کر رہی تھا مزبا بھائیہ موجود ہیں آپ کے ساتھ تو 11 بجے نہیں بلکہ 10 بجے دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو زارہ باجی زارہ یہ بتائیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ جی کیونکہ ہم دے گروپ گئے جی بالکل تو اب میں ایک بچی کو دعوت دوں گی مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ملی مغمہ سنائیں گی ملی مغمہ سنائیں گی کیونکہ تعریف میں انہوں نے شاید بتایا تھا آئیے تشریف لائیے تو میں دعوت دوں گی آئیشہ حفظہ کو آئیشہ حفظہ حفظہ ایک نام ہے یا دو نام ہیں یہ بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں تو آئیشہ حفظہ ہمارے صرف موجود ہیں اس وقت دغدران اسلام اکیڈمی کو یہ پیسنٹ کر رہی ہیں اور اسلام کو وآلیکم السلام کیا سنا رہی ہیں ملی نغمہ ملی نغمہ سنائیں آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہیں ترز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں ترز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبائی ایمان نے سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے توفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے تو بغلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارہ موڑ دیا تو بغلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارہ موڑ دیا کسر استبداد گرائیں ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے مجبور و درگور وجود زن کو رنگ و نام دیا رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم و حیاء انعام دیا مجبور و درگور وجود زن کو رنگ و نام دیا رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم و حیاء انعام دیا اپنی غیرت پہنے مائے ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے پاکستانی بچے جن کی باری ہو چکی ہے نا تو ان کا وہ کریں ہماری باری ہو چکی ہے تو ابھی ان کی بارے ہیں وہ ان سے ہم مزید پوچھیں بلکل اچھا ہے تو پھر بتائیں آپ مجھے دوبارہ سے آپ کونسی کلاس میں ہشتم ہشتم یعنی کہ ایتھ کلاس میں ایتھ کلاس میں تو اس سے پہلے آپ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اسکول کے ہر ایونٹ میں ملی رغمے میں کرتی ہوں کرتی ہیں اور ون بھی کرتی ہوں گی کبھی کبھی کرتی ہوں لیکن پارٹی سپیٹ کرنا حاصل بات ہوتی ہے اووووو مرے گا جا رہا اچھا اس کے علاوہ کونسے چیزوں میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں ٹیبلوز میں بھی کرتی ہوں ٹیبلوز میں بھی کرتی ہیں علاوث میں بھی نات میں بھی کیا بات ہے مطلب دخترانِ اسلام اکیڈنی کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ایک بچی تین تین چارچ ایسیزوں کو پرفارم گر ایک اور سوال کر لیں ان سے جو ٹیبلو پاکستان کے حالات کے حوالے سے وہاں پہ میں بنی تھی پتھان مجھے شوک کیا گیا تھا وہ میں نے کر دی تھی اور کوئی بھی ایکٹنگ اگر آپ کو دی جائے تو آپ کر سکتے ہیں بشرتے کی؟ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے حسنہ کہ غصہ آتا ہے تو آعاز کی ظلائیت کے اظہار کرتی ہیں آپ جب میں غصہ آتا ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس وقت آنس بھی لابڑھنی چاہیے نا کہ ٹیلنٹ کو شوکنا چاہیے میری آواز بہت بلان دے اب یہ بکھیں یہ اوہ آفٹرز انسان کی اندخران اسلام اکیڈمی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور واقعی طور پر جاتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ریفرنس بھی دے دیا کہ بھئی ایسے موقع پر ایسا کرنا ہے چاہیے بلکل حزمدہ ہے کسی بھی آپ کو ساتھ ہیں آپ بار بار شیطان روز پڑھے تو شیطان خود بخود ایٹمیٹیکلی نزدہ ہوئے گا بہت سکرین کے لیے تالیہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری کارکردگی ہمیں دکھائی بچوں نے لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو سیشن ہم نے خاص طور پر اس پروگرام کے لیے رکھا ہے مطالعہ کا جو بچوں کو ہم انہی کی کتابوں میں سے کوئی ایک چپٹر میں سے وہ ہمیں مطالعہ سناتے ہیں جو ہے سبق سے سبق سے وہ ہمیں پر پر سناتے ہیں تاکہ ہم جان سکے کہ ان کے پڑھنے کی صلاحیت کس حد تک اچھی ہے اور مزید کیسے بہتر کی جا سکتی ہے تو ہم ایک طالبہ سے درخواست کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ہے ایک کتاب اور اس کتاب کا نام جو ہمیں دور دور سے اپنی اس کمزور جو بینائی ہے ہماری اس پر دیکھیں تو یہ کتاب کا نام کیا ہے باجی مطالعہ اسلام دکھائی دے رہا ہے اچھا اب تک تو ہم نے مطالعہ پاکستان کا سنا تھا اب جو اس کتاب کا نام ہے وہ ہے مطالعہ اسلام تو اپنا تعرف پیش کریں آپ کا نام کیا ہے آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ جس سبق کو پڑھنے جا رہی ہیں اس کا عنوان کیا ہے اسلام علیکم میرے نام میں جماعت سوہ میں پڑھتی ہوں اور میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتاؤں گی اچھا یہ کتاب کا نام کیا ہے یہ کونسی کتاب ہے درسی کتاب مطالعہ اسلام مطالعہ اسلام اور سبق کا نام قرآن مجید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو انسان کو نیکی اور سچائے کی راستے کی طرف بلاتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رازتہ بتاتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیتی ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ترجمہ تم سب میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس لئے قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو شخص قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم گیتا ہے وہ ہر بلائے سے محروم ہو جاتا ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنے چاہیے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے سمٹھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب کلاس میں آپ کو بولا جاتا ہے پوری کلاس کو ٹیچر محاطب کرتا ہے کہ آج ریڈنگ کون سنائے گا تو آپ کا ہاتھ سب سے پہلا بلائم ہوتا ہے آج پڑھے گا کون سب سے پہلا بلائم ہوتا ہے سب سے زیادہ شک اردو مطالق ہے یا انگلیش کے لیڈنگ کا ہے اردو کا اردو کا زیادہ ہے انگلیش کا کیوں نہیں ہے کیونکہ اردو کہ ہمارے اور تو پاکستانی زبان ہے بہت اچھا آنسا رہے ہیں لیکن ہمارے بوسری ٹیکسٹ میں اسے بھی سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کیا کریں ٹھیک ہے؟ آجائیں آپ تو مسور بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب ہمارے ساتھ ایک تالبہ موجود ہیں ٹھیک ہے؟ وہ بچہ کافی دیل سے اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اسے ہم بلائیں اور کب ہم سے سنیں وہ بہت زبر بس چیز یہاں پر پیش کرنے والا ہے تو اللہ کا بندہ ہے یہ بھی؟ بلکل کیونکہ عبداللہ ہے اللہ کا بندہ عبداللہ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہوئے خرید سے سب گھر والی ٹھیک ٹھیک ہیں؟ جی تو آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ میری نانوں نے نانوں نے؟ ماما پاپا نے کچھ نہیں رکھا آپ کا نام؟ ہاں؟ زبردست ہو گیا تو اب کیا سنیں گی؟ کلام اقمال اچھا؟ سچ میں؟ یا سنیں؟ حدیہ وصلہ ا یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سلم کا دعا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بھٹی جماعت کی آستی نوم ہے اگرچہ بھٹی جماعت کی آستی نوم ہے مجھے حکم اعزا لا الہ الا اللہ اگرچہ بھٹی جماعت کی آستی نوم ہے اگرچہ بھٹی جماعت کی آستی نوم ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا صدر نہا اگرچہ بھٹی جماعت کی آستی نوم ہے بلکل اور حادیہ جو کب سے خاموش سائٹ ہوئے بیٹی ہی سب کو اوبزورب تالی تھی بلکل بلکل یہ جج بیٹھی ہیں یہ سپریم کورٹ کی جج ہے اس وقت جو ہمارا یہ ایک عدالت سے جی انہیں اس کی جج ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ ستھو ان کا تعریف لیتے ہیں جی تو بڑو کی کیا بننے کے ارادہ ہے انشاءاللہ فوج میں جانے گا فوج میں جانے گا فوج میں جانے گا فوجی ساتھ بھی تعلی ہو جائے گا آج جب بہت جب آج جی تو یہ شوق کیسے آیا آپ میں کیا پہ فوجی بننا ہے میرے نانا سے اچھا کیا بات ہے جناب نانا فوجی ہے تو جناب والا عبداللہ جب آپ فری ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو مطالعہ تو آج کون سا مطالعہ چل رہے ہیں میں وہ پڑھوں کتاب کا نام ہے کس کی کتاب ہے کس نے لکھی ہے بھائی کتاب کو دیکھ لو کتاب کا نام بھول جاتے ہیں اور کہانیاں آپ کو یاد رہتی ہیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچوں میں مطالعہ کا شوق آج کل پیدا ہو رہا ہے جبکہ آج کل ہے ہی ٹیکنالوجی کا دور اس کی وجہ سے بچوں کے جو ذہن ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں بکس کی طرف سے اور وہ بکس کو زیادہ اٹیش نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ نے لفظ استعمال کیا ہے ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں اگر ہم نے اس کو اردو میں بولنا ہے تو کیسے بولیں گے یعنی کہ ذہن میں تشیر ہو چکے ہیں ایک پڑا سے آپ کہیں ہم یکسوئی نہیں رہی ہیں بلکر جو یکسوئی کے ساتھ کوئی کام انجام تک پہنچانا ہوتا ہے کسی کام کے بہترین انداز سے اس کو پہنچانا ہوتا ہے اس میں جو حسن ہوتا ہے جس کو ہم ایکسیلنسی کہتے ہیں ایکسیلنس کہتے ہیں وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یکسوئی نہیں ہے جس کو یکسوئی کو انگریزی میں فوکس کہیں گے ہم جو ہمارے میڈیا کے شعبے میں فوکس اور ڈی فوکس کی بات یہ انتہائی سنجیدہ طالبہ ہیں ٹھیک ہے یہ انتہائی سنجیدہ طالبہ ہیں جو آج ہوگی ہیں مائی کے سامنے جی جی اور ان کا کام پوچھئے بتائیے آپ کا نام فاطمہ عرفان فاطمہ عرفان اور آپ کیا کرنے والی ہیں آج ریڈنگ ریڈنگ کرنے والی ہیں چلیے سنائیے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نرازی ہو گئی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اسی اسنا میں کسی نے کچھ خجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں بھیجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دی اور ارشاد فرمایا اے ہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ حضرت عائشہ صلی اللہ تعالیٰ جلی سے بولی تو کیا پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب سن کر حضور سرور کائنات کافی دیر تک ہزتے رہے بہت سکتا ہے بہت اچھا انداز سے یہ کہاں سے سلیکٹ کیا کہاں سے انتخاب کیا بک کا نام کیا ہے لطائف کچھ ایسا نہیں ہے نا مطلب حضور علیہ السلام کی زندگی کے وہ گوشے جس میں آپ لطف اٹھا سکتے ہیں ایک مزاہ کا جو انصر ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا ان کا پورا نام کی ہے ان کا پورا نام ہے فاطمہ عرفات فاطمہ عرفات اچھا اس میں دو چیزیں پابل و غور ہیں ایک تو حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیرہ کہہ کے مخاطب کیا حضور علیہ السلام کا محبت کا انداز دیکھئے کہ حضور علیہ السلام ہم اپنی گھر والی کو ہمیرہ کہتے تھے ہمیرہ اس لفظ سے بلائے کرتے تھے اور اس میں انہیں ذکر بھی کیا اور دوسری یہ کہ یہ ایک انداز ہے کہ گھرے لوں ماہول کا حضور علیہ السلام کی شخصیت کے یہ یہ گوشے اگر ہم جانچنے کو کوشش کریں تو ہمیں لگ پتا جائے کہ کتنی فلیکسبلیٹی ہوتی تھی کتنا ایک نرم مزاج ہوا کر تھا دوسری کی طرف سے جو اسپانس آتا تھا اس کو کتنے اچھے انداز سے وہ ڈیل کرتے تھے یعنی کہ ایک طرح سے حضور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی فرما دیئے کہ میری عادت اچھی رہی میری تربیت آپ کے ہوتے ہوئی اتنی اچھی ہوئی ہے کہ جب بھی میں ایک چیز لیتی ہوں تو اللہ کا نام لے کر لیتی ہوں نہ کہ کسی اور کا نام لے کر اور حضور اس پہ مسکرائے کہ تم ٹھیک کہتی ہو میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا یا دیہانی کے طور پر کہہ رہا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرت اور آج ان کی انہوں نے جو ایک پیراگراف جو پیش کیا اور اس سے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات جو بولی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی کے لیے پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے ہم زندگی کی کسی بھی فیز پہ ہوں کوئی بھی ہمارا فیملی ہو چاہے وہ کریئر ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی مثال ہے بلکل یہ ایک فرد ہونے کے ناتے چاہے آپ فیلڈ میں شعبے میں آپ کچھ بھی ہوں لیکن گھر میں آپ ایک شوہر ہوتے ہیں ایک والد ہوتے ہیں اس کردار کے ساتھ اپنے آپ کو نبھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ گھر میں ایک فرد ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ وآلہ وسلم کا ایک کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہے سیرت کو مزید پڑھنے کی تاکہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کر سکیں تو زارہ باجی ذرا یہ بتائیے کہ انہوں نے تو اپنی باتیں ہمیں سنا دی ہیں اور اچھے خاصے اس موڈ میں ہیں اس وقت یہ لوگ کہ یہ کچھ مزید باتیں کریں مزید باتوں کے لیے کچھ ہے بلکل ہے مسئلہ بھائی ہر بار کی طرح ہر شو کی طرح ہمارے ہم ایک موضوع رکھتے ہیں شو کا جس میں ہم بچوں سے بھی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بچوں کو بھی بتاتے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع ہے وقت کی پبندی وقت کی پبندی کیوں ضروری ہے ایک تو بحثیت مسلمان ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ انسان دو چیزوں کی قدر نہیں کرتا ایک ہے وقت اور دوسری ہے صحت تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو ملی ہوتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو بلکل فر گرانٹیڈ لیتے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وقت کی پبندی کیوں ضروری ہے اور اسے ہم کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے لئے تو ہم بچوں سے سوالات شروع کرتے ہیں بلکل جی سوال کیجئے تو سب سے پہلے میں اپنی لیفٹ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے بچیں سے پوچھوں گی تو آپ بتائیے ہر جو کام ہیں وہ وقت پر کیوں کرنا چاہیے ہمیں ہر وقت کا کام اپنے وقت پر اس لئے کرنا چاہیے کیونکہ وقت پر کام کرنے سے پچھلا کام باقی نہیں رہتا اور اگلا کیا رہا ہے بہی بہت اچھی بات کیا انہوں نے ہمیں ٹائم میں نے ہوا اچھا کھولیا بتا دیا کہ اگر آپ وقت پر نہیں کریں تو بوجھ بن جائے گا تو وہی حساب ہو جائے جو گدے کا ہوا تھا مطلب اس گدے کو گدے نے کوشش کی نا اس کو کہ بھئی یہ چیز ہلکی ہو جائے گی لیکن اس طرح ہوئی نہیں بھائی انہوں نے جو بات کی نا کہ ہم وقت پر کام کریں گے تو ہمارا کل کا کام باقی نہیں رہے گا اور آگے والا کام بڑے گا نہیں مطلب انہوں نے آگے تک سوچ لیا کہ ہم میں آگے کیا کرنا ہے تو اس پینا مجھے ایک مجھنے کے لئے تھوڑی سی دیر چاہیے ہوتی ہے یہ سمجھ ہے آپ دوبارہ سنیں گے تو اس وقت آدھیا جس طرح بیٹھے ان کے لئے تعلیہ ہو جائیں بلکل کام آدھیا کہ اس طرح پرسکون ماہ ہو ہمیں بیٹھنا ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے ہماری وہ کہتے مائل سٹون ہے جس کو ہم اچیو کرتے تو سنی پوچھتے آپ بیٹھائیے آپ ہر کام وقت پہ کرتی ہے لیکن کبھی کبھی وقت سے رہ بھی جاتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کام وقت پہ نہ کیا جائے تو کس قدر بوجھ بن جاتا ہے اور اگر بوجھ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت آپ بتائیں کہ آپ دوسرے لوگ کو دیکھتے ہیں اپنے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں کہ انہیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ اگلے وقت پہ اگلے آنے والے ٹائم پہ ہم لوگ پھر سکون ہو سکیں اور پچھلا کام پہ کوئی بوجھ نہ بنے بہت اچھی بات کی ایک اور بات جو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے آپ کے خیال میں وقت پابندی وقت پابندی کی پریکٹس ہم کیسے کرسے اس کے مشق کیسے کر سکتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تب وقت پابند ہو جاتے ہیں آپ کیا کہیں گی اس پہ نماز جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز ہم لوگ ٹائم پر پڑھ تو ہمیں آگے والا کام جو ہوتا ہے وہ کرنا میں آسانی ہوتی پہ نماز پڑھنے تب ہم نماز بھی اچھے طریقے سے ادا کر سکتے اور اگلا کام بھی کر سکتے تو ہماری شیط کون موجود ہے حفظہ 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 آپ یہ بتائیں کہ جب آپ سکول دیر سے پہنچتی ہیں ٹھیک کبھی کبھ پہنچتی ہوگی دیر سے سکول جی تو پھر اس دیر سے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اسی کے ساتھ ہی میرے دائیں طرف موجود ہیں عبداللہ بھائی سوال کیجئے عبداللہ آپ بتائیں آپ کو کون سی پنشمنٹ ہو لی ہے دیر سے پہنچ پہ جس کی وجہ سے آپ آئندہ دیر سے لگ گیا کبھی تو ایسا نہیں ہی ہی لیٹ گیا ہوں کبھی کبھی تو ایسا نہیں ہوا ہی کبھی لگیا عبدالللہ بھائی تو عبداللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی لیٹ ہوئے کسی جگہ پاخیر سے پہنچے ہوں پہنچتے بھی کھڑا کار دیا جاتا اور ہم اسمدی کے بعد اوپر چاہے جاتا ہے بہت تیز اوپر سے جاتا ہے نہیں مطلب کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بوٹ سے رکھتے ہیں اچھے 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 تو اس بوجھ کی بدل سے پھر آپ لیکی ہوتے یہ بھی اچھی جیز ہے کہ پنیشمنٹ ایسی دو جس کی بد سے بعد میں وہ کام نہ کیا چاہے تو آپ عبداللہ مائک آگے دیں تو آپ یہ بتائیں کہ جب ایک سال شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب اقزام ہوتے ہیں تو ان کی ایک sheet بیڑی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹائم تیبل sheet جس میں آپ کے papers کی date اور day اور time fix ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ سال کے شروع میں یا منتھ شروع میں ٹائم تیبل بنائے نہیں صبح آپ یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ میں پورے دن میں یہ 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 کام کرنے پھر آپ کیا فائدہ ہوتے مجھے یہ بھی فائدہ ہوتے کہ مائی کوپر گروہ مائی کوپر گروہ مجھے فائدہ ہوتے کہ میں بے فضول کام نہیں کرتی کر سارے کام ٹائم پر مراد کیا مراد یہ جو ایوینٹ میں موجود نہ ہاں اور یہ باپ ان سے پوچھتی ہے بہت ضروری سوال ہمارے چین نے آیا کہ ہمیں وقت کیوں کرنی چاہیے مطلب کیوں کیوں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں دنیا کا نظام جو وقت کا پابند جیسے سورج وقت تو مکلتا اور وقت پہ غروب ہوتا موسم مسلموں کا بھی نظام ہوتا اللہ اللہ نے ہماری ہماری کائنات میں ہٹ نظام کیا ہے یعنی ہماری والدین ان سب کا نظام کیا ہے اور اسلام بھی ہمیں وقت بابندی کی ضعوط دیتے ہیں پانچوں نمازیں ہماری وقت پہ ہوتی ہیں روز روز بھی وقت رمضان کے مہینے میں صرف آتے ہیں ہاتھ ہم صرف زل حج کے مہینے میں کرتی پروفیسرہ نام کیا میرا نام حبیبہ پروفیسرہ حبیبہ صاحبہ کا پروفیسرانہ انداز تھا اور بہت خوبصورت بات بہت زبادست مطلب زانہ باجی ایسی بات تو ہم کرنے کی تیاری کرنے پس خدا کی انہوں نے بات شروع کی کائنات سے کائنات کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے وقت کے ساتھ اس کو قرآن نے کس طرح بتایا ہر چیز مفصر نے کہا میں سورہ آسر کی تفسیر ایک بہت فروش سے سیکھی انہوں نے بات کی ان انسان نفی خسر ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں ایک پارٹ ہیں ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنی چھو اور کتنا سپیسیف آئی انہوں نے کی آئی کتنا زبردست انداز کر کائنات سے ہٹ کر پھر نظام سے ہٹ کر انسان کے عبدوں پہ آکے پھر ایک ایسی صورتحاد نے بیان کی کی بات ہے مطلب اب پڑی ہو کی بنو گی میں بڑی ہو کے پاکستان ایر فورس میں جاؤں گی بھئی ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سے اچھے کام نے تاریخ ہو جائیں ان کے لئے بھئی اتنی باتیں کہاں سے سکھئی مائک نزدیک کریں جی کرتا ہے آپ سے بات ہی بات کریں کبھی ایسا ہوا ہے کسی آپ کو بات بات بھی کر لوں آج ہم نے کھانے انتظام کی لئے لئے ہوا ہوا ہیں کبھی بچیوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو میں تطریر کروں میں سپیچ کروں آپ سننے کبھی ایسا ہوا 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 تو ہوا راکہ بہر بھائیوں کے ساتھ بہر بہر کے لوگ بڑے شور کرتے بہر بھائیوں کے ساتھ گروپ بنا کے دسکیشن ہوتے ہیں جن پر چلتی ان کی بلکو صحیح ہے مطالعہ کا بھی شوق ہے اور جو باتیں انہوں نے کی وہ مطالعہ کے بغیر کوئی بچہ کوئی بڑا نہیں کر سکتا یہ مولیج ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ بچے کتابوں کے ساتھ اپنا رغبت ہے اسے بڑھائیں اس بھائی حادیہ سے بھی پوچھنے حادیہ سے پہلے میں ان کے شکریہ دوبارہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ اور لوگوں کے لئے مشہل را ہیں میں طالبات آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ پڑھنے کی لگن آپ میں ہوگی لوگوں کو سننے بڑھوں کی سننے کی لگن آپ میں ہوگی تو آپ بھی اس طرح کی بات کرسکتے ہیں اور جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کانوں کو یقین ہو رہا یقین یارم کتنا اچھ ہے دو کلے تین کلے چار کلو زیادی 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 بہت اچھا لگیا لیکن حادیہ 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 تو ابھی پر ورن آگی اپنے ساتھ کون لے کی کس کو لے ہوگی ممہ 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 کیا ممہ 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 مممہ پر کم ممہ مم مم چھ 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 نظر چھ چھ آگی مم چھ لے خ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کسی حد سے بھی گزر جاتے ہیں حادیہ نے بھی وہی بات کہ چلے نا چلے نا کیا بات ہے مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں موضوع میں بھی شامل کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بہت دماغے دار چواب آئے گا حادیہ آپ نے کون سا کام آخری بار لیٹ کیا تھا وہ ڈانٹ بھی بڑھتی سکول کی مہم پیچھے جاتے وہ تھوڑا بہت لیٹ کرتی تھوڑا بہت لیٹ کرتی یہ کوششواری بات ہے کوشش کر سکتے تو مائک پہ بولیے گے نا تو آپ روزانہ تو بتائیں نا کیوں کرتے ہیں آپ کو کسی نے بتائے کہ وقت پاکندی کرنی چاہیے ہر کام ٹائم پہ کرنا چاہیے حادیہ جب تم جوتے ہتاو اپنے آپ سے پھر سائٹ پہ رکھا کرو وقت پہ کام کیا کرو کیوں کرتی آپ ممہ گیتی ماما کہتی ہے اصل وجہ بتا دیم انہیں کہ یہ سب کچھ کر رہی ہے کیوں کرتی ہیں ماما کہتی ہے ماما جلی ایجنٹالیاں اور ماما ایسی خواتین ایسی گھر میں بیٹنے والی ہماری اس قوم کی عظیم ماں کو ہمارا سلام اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں جن کی گھوٹ میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کے نام ہیں حادیہ جن کے نام ہیں حبیبہ اور جن کے نام ہیں آئیشہ آئیشہ مطلب جتنے پر فرضی نام ہم کہہ رہتے ہیں ان سب کو نوازنے کے لیے ان کے ماما کا بھی بہت بہت شکر گیا ہے اور ان سب کے پاپاؤں کا بہت بہت شکر گیا کہ بھئی انہوں نے انہوں نے آج کے پروگرام میں اپنے ان بچوں کو ہمارے حوالی کیا اور زارہ باجی کہتے جاتے ہیں ہم آئیشہ بات کیا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام ہے ہم ہیں پاکستان اور اس وقت میرے ساتھ ہے ایک مائک ایک ساتھ ایک مائک لگا ہوا ہے زارہ باجی کے ساتھ اور دوسرا مائک ہادیہ کے ہاتھ میں اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہادیہ کے خوبصورت سی آواز میں آئیل ودائی ناری میں ہمارے ہوتے چلیں اور وقت ہوا ختم اس پروگرام کا پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے کے الویدائی لمحات ہیں دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے پاکستان کا مطلب کیا لا لا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا لا اللہ پاکستان اللہ اللہ موسیقی